گونگی بحری سرکار کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں یہ لوگ تانترک دیش ہے اس میں آپ تانہ شاہی کی طرح کیسے لاغو کر سکتے ہو اس میں وہ ننگے چٹے روپ میں لکھا ہوا ہے بڑی انیتک دھنگ سے لکھا ہوا ہے اور اس کا گنگان کیا جا رہا ہے پردان منطری دوارہ اور دوسرے راجے ہیں بی جے پی شاشت وہ اس کو دھکے سے لاغو کر رہے ہیں اور شرمناک بات تو یہ ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں اس کو چور دروازے سے کیوں لاغو کیا گیا کیا یہ کوئی چوری ہے نمسکار میں بیوٹی گریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چن ہی تھواز ابھی ہم موجود ہیں دلی کے جنتر منطر پر جی ٹوینٹی ختم ہوتے ہی جنتر منطر پر پرداشن کا جو ہے جمعہوڑا جو ہے شروع ہو چکا ہے یہاں سے دیش بھر سے جو ہے چل کر لوگ یہاں پر آئے ہیں شکشک ہے سبھی نئی سکشن پولیسی جو آئی ہے دوزار بیس کی اسی کو لے کر یہاں پر تمام شکشک کے اکتریت ہوئے ہیں اسی کی خامیہ کو یہاں پر پریزنٹ کرنے کے لیے کچھ مانگوں کے ساتھ اپستیت ہوئے ہیں کیا کمیہ ہے کن چیزوں کو لے کر اپستیت ہوئے ہیں دیکھئے آج ہم پورے دیش کے شکشک پرتیمیدھی پرائیمری سے لے کر ہائر ایڈیوکیشن تک یہاں ان کے پرتیمیدھی اکٹھا ہوئے ہیں اور یہ بہت ساری اس میں جو شکشہ سے سمندیت جو سمجھ سے آئے ہیں جو مانگے ہیں جنتہ کے پکش کے لیے وہ یہاں پر لے کے ہم اس گونگی بحری سرکار کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ پورے دیش کے لوگ شکشہ پر حملے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور پورے دیش کے شکشک اس دیش کی شکشہ تنتر کو بچانے کے لیے لام بند ہو رہے ہیں اور وہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ شکشہ کا نجی کرن بند کیا جائے کیسے حملہ ہو رہے ہیں شکشہ پر کس طریقے سے حملہ ہو دیکھئے جو نیشنل ایڈیوکیشن پولیسی دوہزار بیس جو بین راجیوں میں بینا پارلیمنٹ میں بینا جو شکشکوں کے بینا سٹیک ہولڈر کے پرامرش کے جو لگو کی جا رہی ہے اس شکشہ نیتی کے اندر بلکل سپسٹ لکھا ہوا ہے کوئی بھی اس کو پڑھے وہ بلکل سپسٹ لکھا ہوا ہے کہ جو پبلک بھنڈرڈ جو سرکار دوارہ پوشت سکشن سنسطھائیں ہیں ان کا سنکھہ جو ہے وہ تیس پرسنٹ کی جائے گی یعنی ستر فی سدی جو سنسطھائیں ہیں ان کو بند کیا جائے گا آپ اس بات کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس پولیسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کو آپس میں جو ان کی ایفیلیشن ہے اس کو ختم کر دیا جائے اس بات کا مطلب سیدھا ہے کہ نہ تو کالج بچیں گے نہ یونیورسٹیاں بچیں گے اس کا کارن یہ ہے کہ کالج کی جو ڈگری ہے اس کی ویدتہ ہے اس کا جو ستر ہے وہ وشویدیالے کے ساتھ جڑ کر تیہ ہوتا ہے اور وشویدیالے جو ہے اس کا جو سارا سٹرکچر ہے اس کو جو فائننس ہے بہت سارے فانڈز ہیں وہ کالجوں سے ملتے ہیں وہ نہیں ملیں گے تو اس طرح سے وشویدیالے پہلے ہی بہت زیادہ عارتھک سنکٹ سے جوج رہے ہیں اور اس پولیسی کو اگر لاغو کر دیا جائے اس پولیسی کو ننگے چٹے روپ میں لکھا ہوا ہے بڑی اینیتک ڈھنگ سے لکھا ہوا ہے اور اس کا گنگان کیا جا رہا ہے پردھان ونتری دوارہ اور دوسرے جو راجے ہیں بی جے پی شاشت وہ اس کو دھکے سے لاغو کر رہے ہیں ہریانہ میں اس کو لاغو کیا جا رہا ہے کرکشیتر یونیورسٹی میں لاغو کیا جا رہا ہے جبکہ آج تک وشویدیالے اور کالجوں کے شکشکوں کو اس نیتی کے بارے میں ہی سپشتتا نہیں ہے کہ یہ اس میں نیتی میں کیا ہے اصل میں اس میں چھپا ہوا ہے جب یہ نیتی ہمارے سامنے پیش کی گئی ہم نے سرکار کو اور اپنے وشویدیالے کو یہ لکھا کہ اس پولیسی کو سبھی کے بحث کے لیے ایک سال کے لیے جاری کیا جائے سبھی لوگوں کی اس میں رائے لی جائے لیکن انہوں نے ایک طرح سے فرمان جاری کرتے ہوئے اس کو لاغو کر دیا جس میں بلکل جس طرح سے چاروں طرف سے مورچا بندی کی جاتی ہے اس طرح سے شکشکوں کو گھیر کر پرنسپلوں کو گھیر کر اس نیتی کو لاغو کیا جیا ہے اور جبکہ نہ تو ویتیارتیوں کو اس بات کا اس پولیسی کی سمجھ آ رہی ہے نہ سمجھ آ بھی نہیں سکتی کیونکہ یہ سمجھ آنے والی پولیسی ہے ہی نہیں ہے اس میں شکشہ کے نام پر بلکل تیہ ہے کہ شکشہ کو نیجی ہانتھوں میں سونپ دیا جائے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلی تین کلاسیں آنگلواری برکر جو پڑھائیں گے جو کہ شکشہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں بلکہ آنگلواری برکر جو ہیں وہ پرشکشت شکشک نہیں ہیں ان کو اگر آپ بچے کو پڑھانے کے لیے آپ دے دیا جائے گا تو دیش کے بچوں کا بھیشش کیا ہوگا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں بلکہ اس میں کوئی بھی شکشہ کے شکشکوں کے شکشہ کے وششکیوں کے شکشہ ودوں کی کوئی رائے نہیں ہے جب شکشہ نیتی آئی تھی یو آؤ میں خوشی کے لہر اٹھو تھی تھی کہ ہمیں ہمارے اوپر سے سلیبس کا بڑن ہٹا دیا گیا اس میں اتنے سبجیکٹ ہیں یہاں پر باسکٹ آف سبجیکٹ ہیں یہ یہ ایک ایسی نیتی ہے جو شکشکوں جو ودیارتیوں کو بلکل بھی ان کے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ بھی آئی ٹی آئی انڈسٹریل ٹریننگ جو انسٹیوٹس ہیں اس کی طرح سے شکشہ کو بنا دیا شکشہ کا مول جو بھاہب ہے گیان کا شریجن کرنا نولز کریٹ کرنا یہ سب نکلی پرچار تنتر کے تحت یہ بتایا گیا کہ یہ اینی پی بہت اچھی ہے اینی پی بہت اچھی ہے جو ان کے دوارہ نیوکت جو وائس چانسلرز ہیں وہ ان کے دو لوگ ہیں وہ جو پولٹیکل لوگ ہیں وہی کہہ رہے ہیں آپ شکشہ بھی دوں کے سامنے رکھیں اور شرمناک بات تو یہ ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں رکھے بھی نہ پارلیمنٹ اتنا بڑا آپ دیش کے پولیسی آپ لے کے آ رہے ہیں اور اس کو پارلیمنٹ میں نہ رکھا جائے پارلیمنٹ میں اس کے لیے دس بیس پچاس گھنٹے سو گھنٹے کی بیس کیوں نہیں کی گئی اس کو چور دروازے کیوں لگو کیا گیا کیا یہ کوئی چوری ہے کیا یہ کوئی سینہ جوری ہے یہ شکشہ نیتی ہے یا سینہ جوری ہے تو اس کو تو جب آن لائن آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو آن لائن پہل نہیں کی گئی سرکار کے دوارا آج تک ابھی اس سال سے کرکشیتر میں یونیورسٹی میں لگو کی گئی یہ شکشہ نیتی اور جبکہ یہ کہا گیا ہم نے کہا کہ جی اس کے بارے میں سلیوس بڑھنے ہیں نئے سلیوس ہیں اس کو کون سی فیکلٹی میں پڑھایا جائے گا اور آپ کو ایک بات آن میں بتا دوں کہ اب تک اب تک جو بھی فیکلٹیز ہیں جو بھی لیے نہیں رکھی گئی اپرا تپری میں سلیوس بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں اس شکشہ نیتی کو بدل دی جائے اس میں چینجز لائے جائے کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلکل یہ چاہتے ہیں کہ یہ شکشہ نیتی کو واپس لیا جائے اس شکشہ نیتی کو نئی شکشہ نیو نیشنل ایجوکیشن پلیسی ٹونٹی ٹونٹی تمام ورگوں کے بحث کے لیے پرسود کیا جائے اس کو پارلیمنٹ میں پرسود کیا جائے اور راجیوں کی بیدھان سبا میں اس کو رکھا جائے یہ لوگ تانترک دیش ہے اس میں آپ تانہ شاہی کی طرح کیسے لگو کر سکتے ہو اور وہ بھی شکشہ جس کر اوپر ہمارے بچوں کا بھرشہ ہے ہمارے دیش کا بھرشہ ٹکا ہوا ہے ہر چیز ہماری ایکانومی ہمارا سماج ہمارے جو جو پولٹکس ہے ہمارا ہر جو کشتر ہے وہ شکشہ کے اوپر آدھارت ہے شکشہ کی بجے سے ہی تو 75 سال میں ہم یہاں پر آگے یہاں اتنا بکاس ہوا ہے اور شکشہ کے اوپر ہی ایک اٹھارہ گھات ہو رہا ہے دوسری جو ہماری ڈیمارڈ ہے کہ اولڈ پینشن سکیم کو لگو کیا جائے جب پارلیمنٹیرین جو ودھائک ہیں وہ پینشن لے رہے ہیں تو وہ کس ادھیکار نیتک ادھیکار کے ساتھ جو کرمچاریوں کی پینشن کو ختم کر سکتے ہیں یہ ایک بڑھاپے کا سہارہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم یہ ہماری ڈیمارڈ ہے کندر سرکار سے کہ اوپی ایس یعنی اولڈ پینشن سکیم کو دوارہ سے لگو کیا جائے تمام لوگ جو ہے یہاں پر موجود ہیں سبی سکھشک ہیں پورے دیش بھر سے اکتریت ہوئے ہیں پوری بات چیت پر اپنی پرتکریہ ضرور دیجئے کیمرو مناشیز کے ساتھ بیوٹی گری جنہیت آواز